کہتے ہیں کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب کھیلو گے کودو گے تو ہو گے خراب مگر حقیقت دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ پرانا محاورہ اپنی عمر کھو چکا ہے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل تمام کرکٹرس کی تعلیم کیا ہے یعنی کون سا کرکٹر کتنا پڑھا لکھا ہے اور ان تمام کرکٹرس میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کنگ بابر آزم کی پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان انڈر نائنٹین ٹیم کے بھی کپتان رہے ہیں مگر کرکٹ کا بلہ پکڑتے ہی کتابیں چھوٹ گئیں کرکٹ میدان جاتے جاتے سکول کا رستہ بھول گئے بابر آزم کی ایڈوکیشن محس انڈر میٹرک ہے اب بات کرتے ہیں شداب خان کی جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان بھی ہیں مگر تعلیمی میدان میں اپنے کپتان بابر آزم کے ڈگری فیلو ہیں یعنی شداب خان بھی پوری آٹھ جماعتیں پاس ہیں دوندار بلے بازی سے شہرت رکھنے والے فقر زمان نے سولہ برس کی عمر میں دوہزار سات میں نیوی جوائن کی تب وہ محض میٹرک پاس تھے دو برس نیوی میں ٹیکنیکل ایڈوکیشن حاصل کی اور پھر کرکٹ کے ہی ہو کے رہ گئے وکر کیپر بلے باز محمد رزوان کی بات کریں تو پشاور سے تعلق رکھنے والے محمد رزوان تعلیم کے معاملے میں بھی پیچھے نہیں رزوان بھی پیئے پاس ہیں اس وقت دنیا بلے بازوں کو اپنی دھار اور رفتار سے ڈرانے والے شاہین آفریڈی کتابوں سے زیادہ دوستی نہیں کر سکے بچپن سے ہی سکول بیک اتارا اور کرکٹ کٹ بیک پہن لیا بس آٹھ جماعتوں تک سکول کا رستہ دیکھا فاس بولر ہاریس راؤف کو پاک آرنی جوائن کرنے کا شوق تھا انہوں نے کوشش بھی کی مگر آئی ایس ایس پی ٹیسٹ میں رہ گئے اس کے بعد ٹے بال تھامی اور پاکستان کے صفحے اول کے ٹے بال بالر بنے کوچ آقیب جوید کی نظروں میں آئے اور انہوں نے ان سے ٹے بال چھین کر کرکٹ بال پکڑا دی ہاریس راؤف ٹیم پاکستان میں آئے اور پھر واپسی مڑ کرنا دیکھا ہاریس راؤف کی طرح ٹیسٹ ٹیم کے میڈر آرڈر بلے باس فواد عالم بھی انٹر پاس ہیں بولرز کی بات ہو رہی ہے تو ذکر کرتے ہیں فاس بولر حسن علی کا حسن علی بھی ہاریس راؤف کی طرح ٹے بال کے اچھے بولر مانے جاتے تھے گجرہ والا پنجاب کالیج تو گئے مگر ڈگری میٹرک کے اوپر حاصل نہ کر سکے انہی کے دوست اور سلامباز یونائٹیڈ کے آرڈرونڈر فہیم شرف رانہ بھی میٹرک پاس نہ کر سکے فاس بولرز نسیم شاہ اور محمد حسنین دونوں ایک ساتھ کرکٹ میں آئے اور دونوں تعلیمی اتبار سے انڈر میٹرک ہیں ٹیسٹ اور ونڈے کے اوپنر امام الحق انڈر نائنٹین سے پروفیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں مگر لاہور کے میاری سکول سے وہ اول لیبل کر چکے ہیں اس لیے ان کا شمار ان کرکٹس میں ہوتا ہے جو بہت اچھی انگلیش بول سکتے ہیں پاکستان ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد حافظ قرآن ہیں حالیہ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے والے اور کرکٹ کی دنیا میں پروفیسر کے نام سے جانے جانے والے محمد حفیظ بھی یہ پاس ہیں باورازم کے بچپن کے دوست اسمان قادر کرکٹ میں بھلے ہی کپتان سے تھوڑا پیچھے ہو مگر ایڈوکیشن میں وہ میٹرک پاس ہیں شکل و صورت کے معصوم اور آدات کے سادہ شاہنواز دھانی بھی یہ پاس ہیں تو یہ مس سمجھئے کہ گورے کھلاڑیوں سے دھانی کیا بات کرتے ہوں گے کیونکہ انہیں اتنی انگلیش تو آتی ہی ہے کہ کسی گورے کرکٹرز کو تنگ کر سکیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں سب سے زیادہ پڑا لکھا کرکٹر کون ہے تو ان کا نام ہے شانوسود قویت میں پیدا ہونے والے شانوسود نے اپنی ابتدائی تعلیم سٹرمفرڈ سکول سے حاصل کی پھر ڈرہم یونیورسٹری سے ایک رامکس پڑھی اور لفرہ یونیورسٹری سے منیشمنٹ اینڈ سپورٹس سائنسیز میں تعلیم حاصل کی اگرچہ وہ اس مضمون میں اپنی ڈگری مکمل نہیں کر سکے گزشتہ دس پرسوں میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں سب سے زیادہ پڑے لکھے مصباول حق تھے جنہوں نے ایم بی اے کر رکھا ہے